اسلام علیکم ناظرین صحت کی بار ڈاکٹر سجاد کے ساتھ ایکیو ٹی وی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں امید ہے آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز جو ہے وہ پسند آ رہی ہوں گی آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آہاں جی ناظرین آج ہم یورک ایسٹ پر بات کریں گے جسے لوگ بلکل لفٹ نہیں کراتے اور یہ دور حاضر کی بہت ہی خطرناک بیماریوں میں سے ایک ہے اگر آپ اس کو لفٹ نہیں کرائیں گے تو یہ آپ کو بہت زیادہ لفٹ کرائے گی اور پھر خدا نہ خاصہ خدا نہ خاصہ آپ کے کڈنی فیلیر کی طرف یہ بیماری لے جاتی ہے میں نے یہ بات بڑے وسوق کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ کی ہے کیونکہ میں نے ایسے پیشنٹ دیکھے ہیں جو کہ یورک ایسٹ کو کچھ نہیں سمجھتے اور وہی چیزیں کھانا شروع کر دیتے ہیں جس سے یورک ایسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے یورک ایسٹ ناظرین کام ہوتا کیا ہے اس کے سائن اند سیمٹم کیا ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلا جاتا ہوں کہ یورک ایسٹ جب ہم بہت زیادہ ایسی چیزیں کھاتے ہیں جس میں بہت زیادہ پروٹین ہوتی ہے جیسے کہ آپ دیکھیں کہ بڑے کا گوشت ہے یہ ہم ریڈ میٹ بہت زیادہ کھاتے ہیں تو یہ یورین کے راستے فاسد مادے کیڈنی سے ہمارے نکلنے چاہیے مگر وہ اندر ہی ڈپاؤزٹ ہوتے جاتے ہیں جس کی ویسے بڑے جوڑوں میں دردیں آ جاتی ہیں اس کے بعد چھوٹے جوڑوں میں بھی دردیں آ جاتی ہیں جوڑ ہمارے تیڑے میڑے ہو جاتے ہیں انگلیاں بھی اللہ پاک نے دیکھے ہمیں سیدھی دی ہوئی ہیں مگر وہ اتنی تیڑی میڑی ہو جاتی ہیں کہ جب آپ یوریک ایسیڈ 4.5 سے ایکسیڈ کر جاتا ہے آپ کا اس کا جو لیول ہے اور اس کے جو ٹیسٹ ہے وہ ناظرین کام آپ گائے بگائے ضرور کروایا کریں بہت آسان اس کا آر ایف ٹی ٹیسٹ ہے رینل فنکشن ٹیسٹ جیسے ہم کہتے ہیں اس میں کریٹین این یوریا اور یوریک ایسیڈ تینوں چیزیں جو ہے وہ آ جاتی ہیں اگر آپ اس کو ہر مہینے بھی کرا لیں تو کوئی اتنا مہنگا ٹیسٹ نہیں ہے اور جن لوگوں کو ایک دفعہ باڈی میں تینسی یوریک ایسیڈ کی آجائے پھر لائف ٹائم جو ہے یہ آپ کے ساتھ ٹریول کرتا ہے یہ آپ کو بات کسی نے نہیں بتائی ہوگی ایک یو ٹی وی کے حوالے سے ہم یہ خصوصی بات آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ یوریک ایسیڈ اگر ایک دفعہ آپ کی باڈی میں تینسی آگی تو لائف ٹائم پھر آپ نے یوریک ایسیڈ کے ساتھ ہی ٹریول کرنا ہے تو کوشش کریں کہ یوریک ایسیڈ کو ہونے نہ دے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جن چیزوں میں یوریک ایسیڈ بہت زیادہ پایا جاتا ہے وہ اپنی لائف سے نکال دینے کیونکہ کڈنی میں سٹون بھی یوریک ایسیڈ کی آ جاتے ہیں تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ کڈنی میں ایگزالک فاسفیٹ یوریک ایسیڈ اس طرح کے کیلشیم کے جو سٹون ہیں اگر وہ بار بار ڈیولپ ہوں گے تو آپ کے کڈنی جو ہے وہ ہیپچول ہو جائے گا اور بار بار پھر جو ہے وہ آپ کو پرابلم کریٹ کرے گا مختلف قسم کے اور گردوں میں خدا نہ خاصتہ یہ ہو کہ آپ کو فیلئر کی طرف نہ لے جائے کوئی زخم جو ہے وہ آپ کے گردوں میں آ جائے تو آپ لوگوں نے وہ چیزیں جو ہے وہ اپنی لائف سے نکال لی ہیں جن میں یوریک ایسیڈ ہے تمام دالوں میں ناظرین یوریک ایسیڈ پایا جاتا ہے سوائے موں کی دال کے تو یوریک ایسیڈ کا مریض جو ہے وہ موں کی دال کھائے ہم اپنے موں کے ذائقے کے لیے صبح نہاریاں پائے جو ہے اس طرح سفید چنے مختلف قسم کے جو بنتے ہیں وہ ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ یوریک ایسیڈ کا پیشن جو ہے وہ نہاری نہ کھائے سفید چنے نہ کھائے چنے کی دال نہ کھائے جتنے بینز ہیں انلوبیا ہے ریڈ ہے وائٹ ہے اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ یوریک ایسیڈ ہوتا ہے ریڈ میٹ یعنی کہ بڑے کا گوز جو ہے وہ نہیں کھانا چاہیے وائٹ میٹ اس میں ریکمنڈڈ ہوتا ہے کہ آپ لوگ وائٹ میٹ کھا سکتے ہیں سی فوڈ جو ہے اس میں بہت ہیلپ کرتا ہے اس میں امیگا 3 امیگا 6 ہوتا ہے اگر کوئی ہارڈ پیشن کے ساتھ یوریک ایسیڈ کو ٹریول کر رہا ہے تو اس کو فائدہ ہوگا اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ بارہ مہینے ہمیں سی فوڈ کھانا چاہیے اور ڈیپ پانیوں کی مچھلیاں جو ہیں وہ ہمیں کھانی چاہیے کیونکہ اس کا فائدہ ہوتا ہے یہ جو فارمی فش ہے اس سے آپ لوگ ناتا توڑ لیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ سمجھیں کہ جیسے آپ شیور چکن کھا رہے ہیں اسی طرح اور مزید کی بات ہے کہ وائٹ میٹ ہم اس کو کہتے ہیں شیور کو مگر اس میں جو خون کی الائشیں بڑے گوشت کی شامل کی جاتی ہیں تو وہ تو یوریک ایسڈ کو بہت زیادہ کر دیتے ہیں تو لوگ جب دوبارہ ہم بلاتے ہیں جی آپ کا یوریک ایسڈ کیسا ہے سر ہم نے تو فش اور چکن کھایا تو یہ جو شیور چکن ہے اس سے آپ لوگ وائٹ کریں دیسی چکن دس دن بعد کھا لیں مگر شیور چکن نہ کھائیں کیونکہ اس کی فیڈ میں جو ہے وہ بڑے گوشت کی جو الائشیں ہیں جو خون ہے وہ شامل کر دیا جاتا ہے تو یہ پھر آپ لوگ کو یوریک ایسڈ کی طرف لے جاتا ہے اور آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے جو ہے مرگی کھائی ہے تو آپ کوشش کریں کہ دیسی جو ہے وہ مرگی کھائیں ڈیپ پانیوں کی مچلیاں فش کھائیں اور پانی کی مچلیاں آپ نے بن جانا ہے یہ نہ ہو کہ سمندر میں جمپ کر دیں پانی کی مچلی سے مراد ہے کہ دس سے بارہ گلاس پانی جو ہے وہ آپ ڈیلی پینا شروع کریں تو آپ کے کڈنی واش ہوتے جائیں گے ورنہ اندر سینکڑو نیفرونز ہوتے ہیں جو کہ بند ہو جاتے ہیں جب وہ بند ہو جائیں گے تو ان کو اپنا کارکردگی کرنا جو ہے وہ بھول جائے گی خون پشاپ کو لیدہ نہیں کر سکیں گے تو آپ کڈنی فیلیر کی طرف چلے جائیں گے تو خصوصا کوشش کریں کہ یوریک ایسڈ کو بہت زیادہ مونیٹر کیجئے یوریک ایسڈ کے حوالے سے دو چیزیں میں آپ لوگ کو چاپ کر کے جو ہے وہ آپ ایک گلاس پانی میں جو ہے وہ ڈال دیں آلو کو پہلے آپ دھولیجئے گا چھلکے سمیت جو ہے چاپ کر کے اس میں ڈال دیں اس کو ڈھام دیں صبح آپ نے آلو پھینک دینے ہیں اور وہ پانی پیئیں یہ بھی آپ کے یوریک ایسڈ کو بہت زبردست کنٹرول کرتا ہے اس کو بھی آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں گھر میں جن لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ کالے چنے آپ لوگوں کے گھر میں ہیں اس کو آپ کھا سکتے ہیں وائٹ چنوں کو آپ لوگ نہیں کھا سکتے کالے چنے کیا کرنے ہیں آپ نے ایک گلاس پانی میں دو چمچ کالے چنے جو ہے وہ بھگو دینے ہیں رات کو اس کو ڈھام دے صبح چھان کے اگر آپ پیئیں گے تو یہ بھی آپ کے یوریک ایسڈ کو بہت زیادہ کنٹرول کرے گا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت دے ایکیو ٹی وی سے ڈاکٹر سجاد کو دیجئے عزادت انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدم میں حاضر ہو جائیں